موسیقی میں شہیا ہو، ہماری کو پروفیشنل طریقے سے آپ لوگوں کو بتائیں گے دو بناRegard Ok,isz obstruction ہم نے ب genres بہت ہی ایزی سنیک ہے تو ہم سٹارٹ کریں گے یہ سر اور لگتا ہے درشکو کی آج شیف تیجوند آلو بونڈا جس طریقے سے نام بتا رہے ہیں وہ دیکھ سننے میں ہی بہت چٹ پٹا ٹائپ لگ رہا ہے تو شیف تیجوند جی کے ساتھ چلتے ہیں آج آلو بونڈا کے پریپیشن ٹھیک ہے شیف تو پلیس شیف تو آئیے سٹارٹ کرتا ہے آلو بونڈا جو کہ ایک بہت ہی ایزی اور کوئی ریسپی ہے تو جو ہم بنانے والے ہیں اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے پٹا ٹائٹوز یعنی کی آلو اب آلو کس ٹائپ کے چاہیے یہ ہمیشہ کوششن ہوتا ہے ہمارے مائن میں کہ پہاڑی آلو چاہیے میٹھے آلو چاہیے تو ہمیشہ ہم ریگولر آلو یوز کر سکتا ہے اس کو کیسے بیلنس کرنا ہے وہ ہم آگے ریسپی میں دیکھیں گے تو ہم نے کہا کیا ہے میڈیم سائز پٹاٹوز لیے ہوئے ہیں میڈیم سائز پٹاٹوز کو میں نے اچھے سا واش کیا ہے پیل کیا ہے اور ہمارا پانی جو ہے وہ آلوست گرم ہے اوبل رہا ہے تو آئیے ان آلو کو اس پانی کے درشن کرائیں اور سٹارٹ کرتے ہیں اس رسپی کو تو اس آلو کو ہم ہم ازی ہینڈ سے اس میں ڈالیں گے اور آراؤنڈ 10 منٹس کے لئے میں اس میں اس کو باول کروں گا ساتھی میں میں اس میں ایک ٹی سپون اچھا سینانس ہو جائے تو جب تک ہمارے آلو بoئل ہو رہا ہے تب تک ہمßen کرتے ہیں بیسن کا جو بیٹر ہے ہم وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو آئیے بیسن کو سٹارٹ کaterیں تو آئیے اب سٹارٹ کرتے ہیں تب تک ہمارے آلو بایل ہو رہا ہے تب تک ہمیں بیسن کا جو بیٹر ہے ہمیں وہ تیار کرنا ہے تو بیسن کے بیٹر کے لئے ہم لیں گے تھوڑی سٹی خلدی ٹیرمک آپ کے بیٹر کو تھوڑی لال میچ تھوڑا سالٹ اور اجوائن لوں گا تھوڑی کیونکہ یہ ایک اچھا ڈیجیسٹر ہوتا ہے کیونکہ ہمیں ایک تلیو چیز کھا رہے ہیں تو یہ اچھا سے ڈیجیسٹ ہو جائے گی اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اس میں اب اس میں سوڈا ڈال لیتے ہیں بیکنگ سوڈا تو بیکنگ سوڈا ڈالنے سے آخر ہوا گیا ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو انڈیزشن ہو جائے دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ بیکنگ سوڈا کیا کرتا ہے ہلڈی کے کلر کو ریڈش کلر میں لا دیتا ہے اس کا جو لال کلر ہو جاتا ہے ہلڈی کا تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا جب آپ کو بھی مارکٹ میں جاتا ہے ٹھیلے میں تو آپ کو وہاں پہ دیکھے ہوں گے اورنجش کلر کے یا براؤن کلر کے آپ کو آلو بڑا دیکھے ہوں گے آلو بونڈا تو وہ اچھے نہیں لگتا ہے تو ہم اس لئے بیکنگ سوڈا کو آوائیڈ کرتا ہے لیکن کچھ لوگ بہت سمارٹ بھی رہتا ہے وہ کیا کرتا ہے ڈرنگنگ سوڈا کیا use کر لیتا ہے اب ڈرنگنگ سوڈا سے کیا ہوتا ہے ہلڈی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ fluffiness جو ہے وہ بھی آ جاتی ہے بٹ آئیل ریکومنڈ کی ہمیں وہ use نہیں کرنا چاہیے بکوز وہ جو پیورٹی ہے آپ کے کھانے میں وہ نہیں رہ جائے گے وہ آپ کچھ نہ کچھ اس میں ایڈیکٹیوز ملا رہے ہیں that will make it a little fluffy اب ایک mind میں کوکشن اور آتا ہے کہ اگر اس میں مال لیجے گاٹھیں آگئی ہیں جو ہم کہتے ہیں لمس تو کیا کریں گے تو گھبنانے کی تو بالکل بات ہے ہی نہیں کیونکہ یہ روکیٹ سائنس تو ہے نہیں اور مشکل کام ہم کرتے نہیں ہیں تو ایزی میں رکھیں گے ہم تو اس کے لئے ہم اس کو یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کے اس میں گاٹھیں آ بھی گئی ہیں بائچانس مال لیجے کسی وجہ سے آ گئی ہیں تو آپ اسے سٹین کر سکتے ہیں اس پورے بیٹر کو آپ سٹین کر لیجے اور اچھے سے آپ پہلے تو بسک کیجئے آئیں گے نہیں اگر آ گئی ہیں تو آپ اسے سٹین کر سکتے ہیں تو یہ ایک ٹیپ اور ٹریک دونوں کیا سکتے ہیں آپ اس کو وائل میکنگ دا بیٹر تو ہم اسے بہت زیادہ گاڑا نہیں منانا ہے بہت زیادہ پلتا نہیں منانا ہے بالکل ایک کنسسٹینسی پہ لانا ہے جہاں پہ یہ آجائے اور آپ اس کا دیکھیں جو کلر ہے وہ بہت ہی اچھا گولڈن کلر آ جکا ہے تو یہس ہمارا جو بیٹر ہے یہ تیار ہے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آلو بانڈا پٹیٹو کو میش کرنے سے سٹارٹ کریں گے تو آلو ہمارے جو ہیں وہ بوائل ہو چکے ہیں یس ایک فرم نیس تک سوفٹ آلو چاہیے ہمیں تو ایک کوئل سائز کے میں نے لیے تھے تو ایک کوئل ہی ایک مانڈ پہ بوائل ہو چکے ہیں اب ہمیں میش کریں گے تو میں میش کر رہا ہوں تو اگر آپ کے پاس میش کر نہیں ہے تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں بٹیاس ہاتھ دھوئے ہوئے ہونے چاہیے ہائیجینک ہونے چاہیے بکوز فوڈ کو ہمیں نا کنٹیمنیٹ نہیں کرنا ہے اب کنٹیمنیٹ کونسا بھی ایسا کترناک شبتہ آگیا ہے مطلب کیوں سے ہمیں بیکٹیریہ سے جرم سے بچانا ہے تاکہ وہ ایک ہائیجینک پارٹ وہ ہائیجینک فوڈ ہمیں مل سکے دیکھیں ہمارے آلو ایزلی اچھے سے میش ہو چکے ہیں بکوز وہ ایزلی میش اس تب ہی ہو پائیں گے جب آپ ایک سیم سائز کے پٹیٹو لیں گے تو یس ہمارے آلو جو اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب اس کا ایک بہت ہی چھوٹا سا بیسک تڑکا جو ہے ہم وہ بنائیں گے تو ہی سٹارٹ کرتے ہیں تڑکے تو آلو بانڈا کے لئے ہمارے جو آلو ہیں وہ اچھے سے میش ہو چکے ہیں اب ہم کرتے ہیں اس کا ایک تڑکا لگائیں گے بہت ہی سمپل اس کا تڑکا ہے کچھ ایسا مشکل نہیں ہے بیسک ہے تو آئل لیں گے اب ہمیں دھیان میں یہ رکھنا ہے کہ ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو پین اچھے سے گرم ہو تب ہی وہ جو کریکلنگ آواز ہے وہ جو مسالوں کا بھونہ ہوا ہے وہ آئے گا نہیں تو وہ نہیں کچھے رہ جائیں گے آپ کے مسالیں تو ہمیں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ انگریڈینٹ لینا ہے اس میں جو خاص ہے باومبے کے آلو بانڈا کے لئے وہ ہے مسترڈ تو یہ مسترڈ سیڈز ہم اس میں دول سے آئیڈ کریں گے مسترڈ سیڈز آئیڈ ہوتے ہی نا وہ کریکلنگ کی آواز آنا شروع ہو جائے گی تھوڑے دیر میں اب دیکھئے یہ اچھے سے اس میں جو کلر ہے کریکلنگ سی ہے وہ آنے شروع ہو جائے گی اس کے بعد ہم جو اس میں ڈالیں گے وہ ڈالیں گے ہم کری پتہ چونکہ ایک بہت ہی دسٹنگوش نس یایسا فلیور دیتی ہے بہت ہی اچھا ایک اروما آئے گا اس سے تو ہم اس میں کری پتہ ایڈ کرتے ہیں دیکھئے جو اس کی سیزلنگ آواز ہے اس سے اچھے کچھ نہیں ہو سکتا اس سیزلنگ آواز اور اس کی جو سمیل ہے اس سے میں ہی وہ فیل کر سکتا ہوں آپ جب یہ بنائیں گے تو آپ کو بھی یہ فیلنگ آئے گی جرور اور پھر آپ یاد کریں گے مجھے پر شور تو یہ بھنے لگ گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے جنجر اور گارلک جو میں نے بالکل باری کاٹا ہوا ہے اچھے سے اس کو سوتے کرنا ہے یہ ہمیں اچھے سے پکانا ہے کیونکہ تو اس کا جو کچھا بنے وہ آپ کو ٹیسٹ میں آ سکتا ہے اب یہ آلو بونڈا آلو بونڈا بومبے کی ایک ڈش ہے اب یہ کہاں پہ انوینٹ ہوئی تھی جب ہم کبھی پکچر کی بات کرتے ہیں تو دادر سٹیشن ایک بہت یاد آتا ہے بومبے میں تو دادر سٹیشن کے باہر میں ایک بندہ تھا اس کا نام تھا اشوک ویدیا تو انہوں نے دیکھا کیا اور میں یہاں پہ سٹال تو لگا رہا ہوں لیکن کچھ کچھ کھا نہیں رہا ہے تو میں ایسا کیا کروں کیلو گائیں بھی کھا بھی لیں انہوں نے دیکھا کوئی ٹرین میں چڑھ رہا ہے کوئی ٹرین سے اتر رہا ہے سب کو جلدی ہے تو انہوں نے ایک ڈش کا انوینٹ کیا وہ تھا وڑا پاؤ اب وڑا پاؤ کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ چاہیے ہمیں بٹاٹا وڑا یا پھر آلو بونڈا تو یس 1966 کی بات ہے اور ابھی تک یہ اتنا ہی فیمس ہے جتنا کی تب تھا اب اس میں ہم مسال ایڈ کریں گے تھوڑی لال مرچ تھوڑی حلدی تھوڑا سا دھنیا پاؤڈر اور تھوڑا نمک اسے ہمیں اچھے سے بوننا ہے تاکہ مسال لوگا جو کچھا بننے ہونا ہے بہت ہی سمپل ہے کچھ زیادہ اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے بہت ہی ایزی لی آپ اسے بنا سکتے ہیں اور یہ ہمیشہ سے ایک کلاسک دش رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی بھی کیونکہ بہت ہی ایزی لی بن جاتی ہے اور آن داوے آپ کا سنیک ہے گھر میں آپ کا جو چھوٹا ناستہ ہوتا ہے چار بجے والا اس کے لیے تو یہ بس لا جواب ہے تو یہ جو میش کیے ہوئے پٹیٹو ہیں وہ اس میں امیش کریں گے اچھے سے ملائیں گے اب یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ کوکنگ نہیں کرنی آپ گیس بند کر دیجے اور اسے اچھے سے ملا لیجے بس کیونکہ آلو آپ کے آلوڑی کو گیا ہمیں صرف مسالے کو اس کے ساتھ چپکانا ہے بائنڈ کرنا ہے تاکہ وہ اچھے سے مل جائے یہ اچھے سے اس میں مل گئے ہیں یہ دیکھئے بائنڈ ہونا شروع ہو گیا ہے جو تڑکا ہے وہ اچھے سے جو مسالوں میں آلو میں ہیں وہ آ چکا ہے اگر آپ کو اس کو اور شاہی بنانا ہے مال لیجے سب سے بڑی والی بوہ آ رہی ہیں تو آپ اس میں کاجو ڈال سکتا ہے تو وہ اسے ایک شاہی آلو بونڈا کا جو نام ہے وہ اس میں آ سکتا ہے تو آپ سے کچھ بھی آئیڈ آن کر لیجے یہ ایک بہت ہی بہت ہی ریسٹریپی ہے آپ اس کو جتنا اچھا انینس کر سکتے ہیں وہ کریں کیونکہ پورتگیز نے ہمیں صرف وڑا دیا تھا اور آلو دیا تھے وڑا پاؤ اور بڑا تو ہم نے خود بنایا ہے تو ہم اسے کچھ بھی آئیڈ کر سکتے ہیں تو یایس اچھے دن تو شیف بڑی اچھے خوشبو آری میں بھی اس کو فیل کر سکتا ہوں جیسے ابھی آپ نے درشکوں کو بولا کہ آپ فیل کر سکتا ہوں تو شیف اب اس کا نیکس سٹپ کیا ہے کیا کرنا ہے تو ہمارا مکشر جو ہے وہ شیف تھنڈ ہو چکا ہے تب تک ہم نے تیل چڑا دیا ہے کیونکہ اس کو تیل کے درشن بھی گران ہے بلکل اب اس میں ہم جو کریں گے اس کی ہم ایک ڈیزائیڈ جو شیپ آتا ہے اس کا آلو بانڈا کا جو نیچڈرال گران شیپ ہے ہم اس میں اس کو بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں اس میں کچھ خاص انگریڈینڈینڈ ہے جیسے کی مند ہے تو اسے ایک فریشنس دے گی تو اسے میں توڑ کے ڈال دوں ہاں ڈریکٹ کوئی چاپ کرنے کے آپ کو جیرود نہیں ہے اسے اور فلیور آجائے گا بلکل وہ جو فریشنس ہوتی ہے وہ جو فریشنس ہوتی ہے وہ آئے گا تو یہ ہمارا تیار ہے تو آئیے اب اس کے ہم جو ایک ڈیزائیڈ شیپ میں جو علو بانڈا ہے ایک جو ڈیزائیڈ شیپ ہے راؤنڈ شیپ جو ہم پاؤں میں ڈالتے ہیں تو ہم وہ بناتے ہیں اس کو تو مطلب یہ بھی ہم کو بہت دھیان رکھنا پڑتا ہوگا نہیں کوئی اس میں روکٹ سائنس ہے بلکل بہت ایزی ہے پلیز 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 آئیے تو اس کو ایک ڈیزائیڈ ایک سیمپل ایک کوئل سائز کا رکھنا ہے بس یہ دھیان میں رہے اور کوئی اتنے شیپ کی اس کی وہ نہیں ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ شیپ کی آپ نے جو ابھی بتایا کہ اس کو آپ گھر میں آرام سے اور بہت شورٹ ٹائم پر بند تیار ہو آلماست تیار ہو چکا ہے یہ بلکل بلکل اور جس سے کی جو اپنے جو مہمان آئے ہوئے ہیں اور اپنے انجوائی کر سکتے اور امپریشن بھی جھاڑ سکتے ان کے سامنے بلکل بہت اچھا رہا ہے اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کو شاہی طریقے سے بھی بنا سکتے ہیں بلکل آپ اس میں کاجو ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں بادام ایڈ کر سکتے ہیں کشمش 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 لیکن آپ بیچ میں بس بنا رہے ہیں بنا رہے ہیں اب اس میں بس ایک کشمش لگا دیجئے تو یہ جو ہے اس کا فلیور اور بھی فلیور اور انہینس کر دے گا تو یہ آلماست ہمارے ریڈی ہیں اب صرف جو کام رہ گیا ہے وہ ہے ملاب کا کس سے ملاب کا کس سے شہر تیل سے تیل سے ملاب کا لیکن اس سے پہلے ہم اس کو کوٹ کر دیں کمکل کوٹ کریں گے کئی لوگ نا بے سن کو بہت زیادہ گاڑا پسند کرتے ہیں اس کے اوپر کوٹ آتی ہے تو وہ چیز ایڈونٹ ٹھنک سو پرسنلی نہیں نہیں کیونکہ وہ پھر پروبلم کریٹ کرتے ہیں تاکہ اندر ترس کے جو ہے کوکنگ جو نہیں ہو پاتی تو ہم نے بہت ہی ایزی بیٹر رکھا ہوا ہے اسی لیے ہم لوگوں نے یہ شو کیا ہے ہم پروفیشنل طریقے سے اس چیز کو بنوائیں بلکل تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں فرائنگ کپٹ تو ہمارا علو گونڈا تیار ہے فرائن کے لیے اور بیٹر ریب ہمارا تیار ہے اویل ہمارا بلکل گرم ہے تو آئیے ہم فرائنگ کی طرف پرستان کرتے ہیں تو اب اس کو ہم فرائے کرنا ہے اب دھیان میں رکھنا ہے اس پہ ہاتھ نہ چلے اب اس کی بھی ایک ٹیکنیک ہے اب جیسے ایسے ڈال دیں گے نا تو آپ کا تیل گندہ ہو جائے گا تو لیٹڈ ڈریپ جو نیچے ہے اس کو دریپ ہونے چیجئے اس کو تھوڑا سا اولٹا کیجئے and then پلیسٹ دیکھئے آپ کا تیل جو ہے وہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا تو آرام سے جلدی باجی نہیں کرنی ہے کیونکہ مہمانوں کے اس کے آلریڈی خوشبیو جو ہے وہ آ رہی ہوگی so let them wait for a while صرف دو منٹ کی بات ہے آرام سے کیجئے گا اور جو کلر ہے نا اس کا سنہرہ کلر آنا چاہیے وہ سنہرہ بن ہے نا جو وہ ہمیشہ یہ ایک بہت ہی اچھا جو رنگ روپ دیتا ہے کسی بھی ڈش کو آپ بنا رہے ہیں so yes almost ہمارے جو آلو بانڈا ہیں وہ تیار ہیں اب نا اس میں کچھ بھی add کریں اب چٹنی کونسی دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس garlic ہے coconut ہے تو garlic اور coconut کی چٹنی بنائیے آپ بہت easily بن جاتی ہیں وہ آپ کو صرف garlic کو بھوننا ہے coconut کو بھوننا ہے ساتھ میں تھوڑی لال میچ تھوڑا سا lemon تھوڑا salt اور اس سے پیس لیجی اور بس آپ کی جو چٹنی ہے garlic اور coconut کی چٹنی وہ تیار ہے تو آپ اس کو اس کے ساتھ serve کر سکتے ہیں یہ ایک extra tip ہے پھر آپ بولیں گے کی آپ کو بتایا نہیں سوڑا ایک سکتے ہیں نہیں تو کیچپ تو سب کے گھر میں available ہے آپ کیچپ سے بھی اس کو serve کر سکتے ہیں تو جب تک یہ ہو رہی ہے fry ہو گے تو صرف ڈیڑ سے دو منٹ کا انتہار کرنا ہے جب ہم نے عوالی پانڈا ڈال لے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ہمارے جو کلر ہے آپ دیکھیں گولڈن براون جو کلر ہے اس کا وہ آ چکا ہے تو یہ تیار ہے ہمارے اب نا ایک چیز جو اس میں ہے مان لیجے آپ کے علو پہاڑی علو ڈیوز کر رہے ہیں یا پھر وہ میٹھے والے جو علو ہوتے ہیں کئی لوگ اس میں چینی بھی ایڈ کرتے ہیں تو آپ کر سکتا ہے اگر آپ کے اس علو میں جو بیلنس نہیں ہے وہ مٹھاس نہیں یا تیگہی علو میں کیونکہ پہاڑی علو جو ہوتا ہے وہ اٹھا میٹھا نہیں ہوتا جو موٹا والا علو ہوتا ہے مٹھا ہوتا چینی کا ایڈ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر آپ کے علو پہاڑکٹ ہے تو یو دو نوٹ نیٹ ٹو تو یہ سمارے جو علو بھوڑنا ہے وہ بلکل تیار ہے تو آئیے اب اسے ہم نکالتے ہیں ایزیلی آئل ڈریپ آؤٹ ہونا چاہیے اور نا جو یہ والا پہٹ ہوتا ہے یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہوتا ہے کیوں کیونکہ بند چکے ہیں یہ لیکن بہت گرم ہے اور کھانے کی چاہا ہے سب کو تو یہ والا پہٹ جو ہوتا ہے یہ سب کے لئے بہت فیوریٹ ہوتا ہے تو یس ہمارے علو بھوڑنا جو ہے وہ تیار ہے تو آئیے اب اس کو پلیٹ کرتے ہیں شیف ساید علو بھوڑنا ہمارا تیار ہو چکا ہے جی بلکل اور واقعی بہت آئی اپیلنگ لگ رہا ہے ایسا لگ رہا کہ اس کو میں ابھی ہی کنزیوم کروں بلکل دو منٹ اس سے جازہ سیادہ دس منٹ میں بہت کم سمیں لگ رہا ہے اور وہ جیسے کہ آپ نے کہا تھا لیکن ابھی بھی ایک پارٹ رہ گیا ہے یہ جو کی ہے پلیٹنگ کا کیونکہ جب بھی ہم کسی گیس کو آلو بھوڑا دیتے ہیں یا کوئی بھی دیچ دیتے ہیں تو اس کی پریزنٹیشن ایک بہت امپورٹن پارٹ پلے کرتے ہیں تو آئیے کرتے ہیں جیسے کہ ہم کیچپ کا یوز کر رہے ہیں جو کی سب کے گروہ میں بہت ایسلی ایویلی بل ہوتی ہے تو جسٹ کرنا کیا ہے اس کا ایک سپ دروپ کیجئے اور اسے آپ نیرو کر دیتے ہیں اب جو ہے آپ کے باس فریش انگریڈینٹ چاہے وہ کرینڈر ہے چاہے وہ منٹ ہے آپ اس کا یوز کر سکتے ہیں فودائی اپیلیں فودائی اپیلیں جسٹ کلر کمبینیشن جو ہے جسٹ کمیمان لوگ خوش ہو جائے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کسی بھی ڈش کے لیے یہ سوہراج جو فلیور ہے اب دیکھیں وائٹ پلیٹ ہے لال کیچپ ہے سنہری آپ کے آلو بونڈا ہیں پاو بھی لیا ہے سوہراج جو ہے تو بلکل ہمارے جو آلو بونڈا ہیں وہ بلکل تیار ہیں یہ واقعی بہت بڑیا لگ رہا ہے درشک ہو آپ لوگ اس کو ٹرائی کریے دھر میں اور بہت اچھی واقعی یہ بہت ایپیلنگ اور بہت بڑیا دکھ رہا ہے اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ میں اس کو فٹا فٹ ہی اس کو کنزیوم کرلوں اور شیف 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 اور بہت کم سمی میں بہت اچھی جی چیز آپ نے بتائیے شیف 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 شیف